صاحب کا پیپر یہاں نامنیشن پیپر سامنٹ ہوئے ہیں ہمیں بتائیے کہ وہ پابند سلاسل ہے تو اس زمن میں کیا ان کے ان خواشوں کو اس کے طریقہ کار کو آپ اپنا عملہ پورا کر پائیں گے یہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ جیسے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ انجنر رشید صاحب پہچھلے پہنچ سال سے تہار جیل میں بند ہے تو آج ہم نے ان کا الیکشن فارم بھر دیا یہاں پر بارہ مولا پارلیمنٹ کانچنسی سے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ انجنر رشید نے گیارہ سال ہمیشہ کشمیر کی بات کی کشمیروں کی بات کی آج آپ کے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے گیارہ سال اسمبلی کے اندر کشمیروں کی بات کی چاہے اسمبلی کے اندر چاہے اسمبلی کے باہر انہوں نے ہمیشہ کشمیر اور کشمیروں کی بات کی کشمیروں کے حقوق کی بات کی چاہے ہیومن ریٹس والیشن ہو یا انسانی حقوق یا باقی جو بیسک ریٹس ہوتے ہیں انسانوں کے ان کی بات کی ہو انہیں ہمیشہ بات کی ہے وہ کون سا تھانہ نہیں ہے وہ کون سا چوک نہیں ہے وہ کون سا محلہ نہیں ہے وہ کون سی گلی نہیں ہے جہاں انہوں نے درنا دیا ہے وہ درنا اس لئے دے دے تھے کہ تاکہ جو کشمیریوں کا جو وکار ہے وہ بہال ہو جائے انہیں نے کبھی اپنے لئے محل کھانے نہیں ڈونڈے کبھی انہیں نے اپنے لئے بنگلے اور گھاڑیاں نہیں ڈونڈے ان پہ ہمیشہ کبھی را ایجنٹ کبھی آئیس آئیجنٹ کبھی پاکستینی ایجنٹ ہونے کا الزام لگتا تھا لیکن آج وقت نے ثابت کر دیا ہے گئے جنہ رشید کسی کا ایجنٹ نہیں تھا وہ کشمیری اور کشمیریوں کا ایجنٹ تھا اپنے زمیر کا ایجنٹ تھا اپنے زمیر کی آواز پر لبے کہنے والا بندہ تھا آج ہم نے فارم بھرا ہے آج یہ الیکشن انجینر رشید کا نہیں ہے میں بار بار ایک کہتا ہوں آج الیکشن انجینر رشید کو نہیں لڑنا ہے آج الیکشن اگر لڑنا ہے وہ کشمیر اور کشمیری کے لوگوں کو لڑنا ہے آج امتحان آپ کا ہے چاہے تو اس آج انجینر رشید کو جیل سے آپ رہا کرا سکتے ہو اگر آپ اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کر سکتے ہو وہ ہمیشہ کشمیر اور کشمیری کے بات کرتے تھے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہیں آج ہم نے فارم بھرا ہے تو اس سلسلے میں جو نورت کشمیر کے خاص روپر نورت کشمیر کے جو یوث ہے جو بزرک ہے مائے بہنیں ہر کسی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرے آج انجینر رشید کو کامیہ بنائے ان کو بھی ایک موقع دیا جائے جیسے کہ بیباکی اس نے دکھائی ہے اس بیباکی کی وجہ سے اس کو جیل میں رکھا گیا ہے مجھے بتائے کہ وہ بیباکی برکرا رہے گی آپ کی طرف سے بلکل بلکل وہ بیباکی برابر رہے گی بلکل بیباک اور کشمیری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ساتھ ہی میں آج کشمیر کے تمام خاص طور پر نورت کشمیر کے جو بھی پولٹیکل لیڈرز ہیں یا سوشل ایکٹیویسٹس ہیں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پر غلام نبی آزاد صاحب سے ان کو یاد ہوگا کہ انجنر رشید کے ایک ووٹ سے وہ راجع صاحبہ ممبر بنے تھے تو آج ان پر یہ لازم ہے کہ وہ آج انجنر رشید کو اپنا سپورٹ دے اور ان کو کامیہ بنائے اور لوگوں پہ بھی یہ فرض ہے کہ وہ آج صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے کیونکہ آج لڑائی حق اور باطل کی ہے ظالم اور مظلوم کی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کس لیڈر نے ان کے لئے کیا کیا ہے انجنر رشید کی کاردگیتی بلکل ایک صاف کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہے اور بلکل لوگ آج جانتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے تو مجھے بلکل لوگوں پہ پورا بروس آئے ہم کارپریٹ کریں گے